بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم وعلا آلہ وآسحابہ علیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تذکر و ذکر اسم ربی فصلہ بل تؤسرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر ابقا انہا دالا فی صحف الاولا صحفی راہیل و موسیٰ صدق اللہ محلیم میں بھی خیال ہوا کہ کسی سے کچھ فٹا دوں تاکہ یہ نئی کتاب ہے لوگوں سے عسنا بھی ہو جائے اور ہم لوگوں کی انشاءاللہ سے نفع ہوگا فرما رہے ہیں خود انہوں نے مقدمہ بھی لکھا بہت اچھا مقدمہ ہے پھر کھل پر لیجیے گئے دے اسلام میں فرما رہے ہیں موسنیف لکھا ہے لہذا از مقتصر رسالے میں ان محتم بشان قواعد کا ذکر کروں گا جو مسلمانوں کی مدد کرے لہذا از مقتصر موسنیف لکھا ہے جو قلیس کتاب ہے یہ کتاب ہے آگے چیزے باہا ہے لہذا از مقتصر رسالے میں ان محتم بشان قواعد کا ذکر کروں گا جو مسلمان کی مدد کرے اس کے نفس کے تسکیے پر مدد کرے تیجارت بھی نہیں جرارت بھی نہیں کاشکاری بھی نہیں تعمیر بھی نہیں مدد کس پر ہوگی اس نفس کے تعمیر میں مدد دلے گی کوئی سمن بھی جاتا ہے کوئی سمن بھی جاتا ہے یہ بھی مدد ہے اسی طریقے سے نفس کی تعمیر کرنی ہے چنانچہ حضورت ہاروی نے تعمیر ہی قدر استعمال کیا ہے تصوف کیا ہے تعمیر زاہر و الباطن اس کی مدد کیلئے کتاب لکھی گئی مولی فاروق لے آئے تھے بھٹھے ہی گئے ہیں وہ یوں جاتی وہ لے آئے دے دیا چلے گئے مجھ کو اس کتاب میں پکڑ لیا سب لوگ چلیے گئے ہوای جزاں چاہاں ہیں سب کو جدائق ہے انسا بھٹھے ہوں دیکھیں لیا دیکھتے ہیں ماشاہ اللہ تاکہ کوئی غلطی نہ جائے مانوی غلطی کم کوئی پکڑ کرے گی لفظی غلطی پکڑ سکتا ہے مانوی غلطی پکڑ کرو مانوی غلطی پکڑ کرو دنسلہ مانوی غلطی پکڑ کرو کرو مانوی غلطی پکڑ کرو اگر مانوی غلطی پکڑ کرو یہ وقتیں گانا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اوالو آتے ہیں کہتے ہیں جو امتحانات میں جو تیاریاں کرنی پڑتی ہیں جیسے روپے محنتیں پڑتی ہیں شرط در ویادہ ہوا ہے یا اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنی آسانیاں ہیں کوئی دشواری کتنی میری نعمت ملنے کے لیے چا دشواری ہے پانچ وقتی نماز کوئی دشواری ہے دن جتن مصورتیں لکھائے صبح شام کچھ کرلو پانچ وقتی نماز پڑھلو کسی کو تکلیر نہ پوچھا سب حلوں کے مصورت جنلت تک بہت ادنی یہ ہے صبح شام کچھ کرلیا کرو دیکھا اس وقتی نماز پڑھا پانچ وقتی نماز فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر کے سامنے نہر ہو اور پانچ وقت نماز نہتا ہو کیا اس کے بردن پر مارے پچھل رہ جائے گا ساورگا نہیں یہی حال نمازوں کا ہے پانچ وقتی جو نماز پڑھا ہے مارے پچھل سے پاک ہو جائے گا نرشلات تنہا نرشاہ شاہ شاہ والمونگا امار معمولی جی اللہ عمدان قدو کی بس تصور سے پڑھنے چاہیے نماز ہے اللہ سے بسلہ تعلق جوڑنے کے لئے کھڑے ہو رہے ہوں مرے پکو الوضو الانفصالو ال الخلق والسلاة و اتصال ملہ اللہ ہم سب کو توفیت کرنا وضو لوگوں سے نکل جانے کے لامہ ہے وضو میں جواناں تھا حضرت سے زینلالعبدین منود بیان کیا تھا یا نہ گیا تھا جب وضو فرماتے تھے چہرہ عزت ہو جاتا تھا لوگوں نے کہا ہاں ہزاسی کیا بات ہے آپ وضو کرتے ہیں چہرہ عزت کو جاتا ہے پیلا ہو جاتا تھا اوڑکی سنا چکا تھا پستہ سنا چکلیں دس ان کے حالات کسی تھی کیوں آپ چہرہ عزت پیلا ہو جاتا ہے کہا تمہیں یاد دیکھ کس کے سامنے کھڑا ہوڑے جا رہا ہوں وہ سہائی کوٹ یہاں ہے چلچ کے ہاں کھڑے ہونے میں ڈرتے ہیں لوگ ایک ہمارے آدمی تاثردار رہتے ہیں انہیں کے لڑکے دارلوم جو ہیں دارلوم جو آپ کا گو رکھ پڑھا انہیں کے سامنے کے لڑکے رہتے ہیں ملتے بھی ہیں انہیں کے بات ہے تاثردار آئے اسی وقت ہمیں دیکھتے ہیں پریچان ہیں دار ہے دار ہے ریٹائر نہیں پتہ توال رہ ہو گیا تھا دیکھیں بہت مقدمات رہتے ہیں جو تاثردار رہتے ہیں ان کو اس کا جواب دینا پڑھتا ہے جو بھی صورت ہو تو اسی وقت آئے تھے پریشان کیوں پریشان آیا تکا ہے ہائی اوڈیا نہ ہے جیس کے سامنے لوگا ہی دینا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں جبکہ آپ کا مقدمہ بھی نہیں دوسرے مقدمہ دوسرے کیوں پہنے کہا آپ کیوں پہنے کہا آپ کیوں پہنے کہا آپ وہ جگہیں گھب رہا دینے والی ہیں ہائی پورٹ میں جاکے کھڑے ہوکے جج کے سامنے جو اچھا چندار در رہا ہے تو اللہ رب اللہ لیدر صاحب نے ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈڑا ہے ہوا سے میں تاریخ بھی کر رہا ہوں یہ بھی پہنچ جائے گے کسے یہ لوگ تاریخ پر رہا ہے ہمارے اس کے نفع کی بہن کر رہا ہوں سارے دنیا میں پہل ہے وہ ماما خواہ مقامہ ابھی کھڑا ہی ہونا تو ہے وہ ماما خواہ مقامہ میں تاریخ اس وقت اس پر بھی ہدای کچھ چیخ نکل گئی تھے فجر میں ہم نے تاریخ سامنے غالمان اس پر بھی کہی ہیں اس وقت لیکن کہتے ہیں کوئی ہدای نہیں مرداد یہ ہی تاں کہیں تھے ایسی چیخ پھڑ جائی مردر گیا اپنی چیخ اللہ کیا مقامہ فجی روائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ فَقَامَدَتْ وَنَهَا النَّفْسَ عَلِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتِ جو اپنے غرب کے سامنے کھلے ہونے سے دارا وَنَهَا النَّفْسَ عَلِ الْحَوَى اور نَفْسَ عَلِ الْحَوَى اور نَفْسَ عَلِ الْحَوَى وَنَهَا نَفْسَ عَلِ الْحَوَى لہذا اس مختصر رسالے میں دس محتم بششان قواعد کا ذکر کروں گا دس جو مسلمان کی مدد کریں کس میں مدد کریں وہ جو کھانے میں نہیں روضی کھانے میں نہیں ہاں کی پکڑنے ہوں مدد نہیں مدد کیا ہے اس کے تذکیہ نفس پر نفس کا تذکیہ ہو جائے سب کچھ یہی ہے قَلْ اَفْلَحْ مَنْ ذَكَّهَا قَلْ اَفْلَحْ مَنْ تَذَكَّهَا وَذَكَّهَا اس سے جنت ملے گی اس سے بلکہ مددگار کی قدر کیا ہے اس کے تذکیہ نفس پر اور صفائیہ قربہ مدد کریں ایسی معدف ہوں گا ایسے قواعد کہ نفس کا تذکیہ جنت معمولی چیزیں ہی مہیں لوگوں نے ایسا انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ لہنی بدل دیا ہے وہیں سے چلی گمراہیں انہیں آخرت کو پسے پسٹا دیا بس یہ کیا انہوں نے کہ سب کچھ یہی ہے ٹیپ ٹاپ یہی ہے اور کچھ نہیں یہ دیر میں ڈال دیا ہے سب 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 انہوں نے دس سال میں بہت سی چینے کر دیا ہے بہت دس سال میں جو انہوں نے سیکھوں سال میں کیا تھا ملات بہت سکا ہے ملات بہت سکا ہے زبان زبان تو تھی اکری تک اب تو زبان میں نہیں رہی ہم نے کتاب چھوٹے میں نہیں یہ لو آتے ہیں چھوٹے تک نہیں جانتے ہی نہیں زبان اے بہت 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 اگر اردو جائیں گے تو اولوان ہندوستان پاکستان سے ساتھ رائے گے پہلے اگر کہ کوئی پھٹکے گے کہ میں انھوں نے انھوں نے کہا اس آفیوں نے جیسے بڑے آدمی اللہ اللہ میں بلے جو دی ہے سیدنا عبدالقادی جیلہ نے نواز کہتے تھے کہ جلال ہی نکل جاتے تھے ہزاروں آدمیوں میں مجموعہ قادرہ محمد معصول اس کو بیار کرتے تھے کہ ان ہزارات سے بھی کام ہوا ہے پس ہمج آئیے کہ اس کام کو نظرہ اندازو کر رہا ہے انہوں نے کہا ایک تو اردو کی طرف اور ایسی باتیں بیار کریں کہ ہمارے علماء نے بھی کام کیا ہے مجموعہ میں کام کیا ہے کسیر مجموعہ جمعہ ہوتا تھا خود اللہ میں انہوں نے جوجی ہوئے دیکھئے سیدنا عبدالقادی جیلہ داکھو ہلا رو آدمی جمعہ ہوتے تھے یہ کام کی بات ہے یہ کہتے ہیں تاکہ کام ہے ذکر کروں گا جو مسلمانوں کو کی مدد کریں اس کے تسکیہ ہے نصف پر اور صفائی ہے کل پر یہ بھی کوئی چیز ہے مدد کی یہ بھی مدد کی چیز ہے مدد خاری کا پر دیرنا اور کلہ دیرنا یہ نہیں لکھا ہے من نفسا نفسا قربتا من قربی دنیا حدیث ہیں نہیں من نفسا قربتا من قربی دنیا نفسا اللہ قربتا من آخر حدیث ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط کسی کی دلیوی قربت کو دور کر دیتا ہے دلیوی تھانا نہیں ہے کپڑا نہیں ہے بیماری ہے اس کا بہت احت امام کرنا تھا ہمارے حضرت کا مسرک یہ تھا ہے کہ سائر کو دو اگر چھو گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے کہ اس میں بھی دو مسرک ہے اللہ مشہارانی کا یہی تھا اور ایک مسرک یہ ہے کہ جو ہٹا کٹا اس کو نہ دو اس کو کوئی مددی نہیں کرو یہ دو مسرک ہے پورے اُمت میں حضرت کا مسرک یہی تھا کہ سائر کو دو اگر چھو گھوڑ سوار ہو گیا چھو گھوڑ سوار چھوڑ دو کار پاوے اب کہا ہے کہ ہم کو ضرورت ہے اب اس نے کہا دیا ضرورت ہے آپ کو دینا چاہو کار پاوے چاہو بہجاد پاوے تو وہ کہا ہے کار تو کسی نے کہا دیا جو آ گیا اب کھانے کو رہو گھر میں فاقہ ہو سکتا ہے یہ یہ حضرت انہیں کہا تھے کچھ خوشوشیات تھی بھی تھی اندر رہو دے گھو جو شخص دنیا کے قربت پاوے کوئی قربت دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کی قربت کو دور فرما دے گی کہتا نفحہ بخش کرتا ہے گی نہیں نفحہ بخش تھی جارت نفحہ بخش تھی جارت جو دنیا کی قربت کو دور کرتا ہے لوگ نسخہ لے کے آتے ہیں کوئی ہے آتے رہتے ہیں کہاں تے دے لیکن بہرحال یہ سب یاد رہتا ہے تو تھواتا ہے میں دروں گھر میں نہیں رہتا ہے تم دے دو گئی تھی ترہے کوئی واپسکاری کا ہے وامت وامت سائلہ فراتنہ سائل کو منچھے کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بھوٹا لے آیا ہے قلب میں مٹے ہی گلد رہا ہے وہ دور بھوکے تھے کھانا شروع کیا تھا تک سے ایک سائل آ گیا کیا صور اللہ مجھے بھوکا ہوں بھوٹا لے مجھے بھوٹا ہے آپ ان کا یقینہے کیا تھا ایک نبال بھوٹا ہے یہ ساتھ یہاں رہا ہے اسکو latitude میں من کو دیکھ شخص مجھے چامت دو آئسا ہوا حضور احمد صلی اللہ وسلم نے شاید فرمائے کہ کیسا یہ سائل ہے یہ جھلیکنے کی طرف پر کہا تھا یہ نہیں کی کیسا سائل ہے کیسا یہ سائل ہے جب شروع کتا ہوا یہ آیا تو ہاتھ سوال کرنے کے لیے بس آئیتا ہے اوام بس آئیتا ہے آئتا ہی ہوگی تو آمہیں کیوں جڑا کہا یہ نبی کہتا ہے ہم لوگ جو چاہے کرے ممتظر آپ کو دیا اللہ سکتہ کیجئے سائل آتا ہاتے رہی ہے اس کا حق عدا کیجئے اس کا حق عدا ہے الگ ہے اور یہ پیر کا حق الگ ہے اپنا آتا ہاتے رہی ہے جب کئی باتوں ہو جگا تھا وہ دوسرے دوسرے کو اسے پریشانی کر دیا تھا بھوگ لگی تھی کھا دی پا رہے تھے اس صورت میں بھی اپنے نبی کے لیے بھی گوارہ نہیں کیا وہ جھر گیا ہماری گوارہ ہو گیا یہ حقائق معلوم ہونا جائے یہ حقائق ہے یہ دین کے حقائق ہے یہ شرائع ہے تعلیمات ہیں اللہ عام تکو تکیر پہلہ ہے وہ میں کہتے ہیں مقتصر اسارہ میں نے لکھا ہے جو مسلمان کی مدد کریں اس پر میرے مدد کریں اس کی بھی مدد کی لئے ہوئے تھے اس کے تسکیہ رکھر پر ملک کریں تسکیہ نفس پر اور صفائیہ کریں اور اسے پاک کرنے میں ہر ایسی چیز سے جو اس کو ناپاک وائددار بنا دیتی کتاب اس نے لکھا ہے کتاب اسے لکھیں کتاب اسے لکھیں کتنی ہے کتنی ہوگی اللہ تعالیہ اللہ تعالیہ اس پرانے کو بھی ہمارے قبول فرمائے ہم کو بھی ہماری بیش لا فرمائے ہم اللہ تعالیہ سے بسد التجا سوال کرتے ہیں وہ ہمارے نفوس کا تسکیہ فرمائے ہم اللہ تعالیہ سے بسد ہم اللہ تعالیہ سے بسد التجا سوال کرتے ہیں وہ ہمارے نفوس کا تسکیہ فرمائے اور ہمارے آمال کی اصلاح فرمائے جو حضرت تعالیہ کہہ جو چیز تھی اللہ تعالیہ ابھی ایک منت میں یہ کہہ ہم اللہ سے بسد التجا سوال کرتے ہیں وہ ہمارے نفوس کا تسکیہ فرمائے اور ہمارے آمال کی اصلاح فرما دیں اور ہمارے اقوال کو درست فرما دیں اور ہم کو حق کی بصیرت سے نماز دیں اور ہمارے نماز دیگنے اور ہمارے اکرمید انکوڑ کے ملکل کرنے میں سا رہا ہے سالے اعلام میں بہت اگر آئے دن آدمی پہدار ہوگیا ہے ہمارے آئے ہیں ہمارے آئے ہیں ہمارے بہت دیکھتا ہمارے بہت دوڑے ہیں ہمارے بات دیکھتا ہوں سوف رکھی لے ہمارے بات دیکھتا ہے کئی سب تپے کے اگر وہ ہو جا تھا میں نے آپ کا لام بھی لیا وہ لوگ دیکھیں گے تو تو اچھا بے گا ہم موریا براسان دکھاتا ہے کہ ہم کو ان سب تنزل کیا اگر آپ دیکھتا ہے جی تو کام ہوگا دیکھنے کا کام کچھ لکھنے نہیں یہ کہ صحیح لکھا تو ہوا ہو سکتا ہے کیوں گا یہ ہوگا یہ سب لوگ کر سکتے ہیں اللہ تعالی حمد ہوں ووہاں ووہاں اور صفائی ہے قلب اور اس کے پاک کرنے میں ہر ایسی چیز سے جو اس کو ناپاک وائددار کر دیتی ہے حسد کیا موک کیا ناپاک کر دیا اسے اس کے قلب کو ناپاک کر دیا بہت بری ہے اس کے لئے لگ جائی ہے ناپاک ہویا گی نہیں کوئی چیز اور دیکھ جائے ہم اللہ تعالی سے ہم اللہ تعالی سے بسط انتجا سوال کرتے ہیں وہ ہمارے نفوس کا تذکیہ فرما دیں اور ہمارے آمال کی اصلاح فرما دیں ہم اللہ تعالی سے بہت ساتھ جو ساتھ ہیں اور کار یعجائی کے سامنے کوئی بات نہیں ہے کہ بچنے بھی ہو ہی نہیں ہے یہ تو دیکھ بھی بہت سوال بھی دیا ہے یہ بہت سوال بھی دیا ہے بہت سوال بھی دیا ہے میں کر آگے ہیں یہاں اللہ تعالی خیادہ آپ کو یہ طلب کی بات ہے آپ کی سالیسی دنہ پڑھائیں کہ آپ آنے دا کبھی نہیں دینا کبھی یہ کام میں دینے ہوئی ہے یہ علاج علاج تو ہوتا رہے گا اس کا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طلب ہے طلبِ اسلاح پڑھا پڑھا طلب کی طلب رائے گا نہیں آتی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طلب ہے آپ جاتا ہے یہ درکے آئے سب بیوالی آرام ہے بیوالی آرام ہے اس چیز کو مقدم ہے جو کہتے ہیں جو جاہاں کلوں تو کالتا ہے اس چیز کو مقدم ہے جو کہتے ہیں وہاں امیرگاری کا کہتے ہیں ابھی تاؤر جاہاں ادھا تھا کہیں بیٹھتا ہے ہم نے وہاں دیکھا پچھا خوشوشیت دعوت ہوتی ہے ہمیں وہ کی کھانے بابل بھی ہے اب سرکرو آدمی مدوں ہاں اب یہاں تو دھکر دکھنگ جیسے یہ ہی ہے آہ زیادہ دھکر دکھنگ وہاں کھانے میں کوئی یہ نہیں ہے تیس آدمی جائیں گے تیس آدمی جائیں گے کون ہوئی نشوش یہاں کے لوگ بہت طریق ہوتا تھا افتار کی وجہانے پر اتنے لوگ کے افتار پتہ نہیں کم ہو جاتا ہے وہ لوگ اس میں ترس میں کھاتے ہیں اب چارہ چارہ آدمی کے لیے ہے ایک ترس اب ایک بس آدمی سو آدمی جی تو بہتے جاندی کہاں سے ترس آئے پر ایک اعلان ہوگا پانچ یہ پانچ حد اب ہو جائے گا مطلب چار کے وجہ پانچ آدمی ایک ترس میں ہو جائے ایک سو بڑھے گی نہیں سو گھرن ہے درس صرف چار سار کا آپ نے رکھا ہے یہ میں نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے بھی آج نقل کر دیا یہ کہتے ہیں پانچ مطلب چار کے وجہ پانچ آئے یہ بڑھ جائے اب کوئی جھگا پتہ نہیں پتہ نہیں چاہے اب ایک بس میں سو آدمی آتے ہیں سو آدمی بڑھ کے دو آئے تو چھا ہو گئے یہ ہے نفذ کی اصلاح کی فکر انانیت 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 انعبت صحیح ہے اللہ کی طرف ہمارے نفذ کا چشکیاں فرمائیں ہمارے عامال کی اصلاح فرمائیں ہمارے اقوال کو ضرور فرمائیں مصنف فکر آئے اور ہم کو حق کی بصیرت سے نوالیں ہمارے اقوال کو ضرور فرمائیں ہم کو سبق ہم کو حق کی بصیرت سے نوالیں اور اس کی اتباہ کی توفیق ورحمت فرمائیں اور ہم کو احسنِ اخلاق و آمال کی ہدایت عطا فرمائیں اچھے اخلاق اور اس کی برائیوں کو ہم سے دور رکھیں اور ظاہری اور باقی فتنوں سے محفوظ رکھیں اور ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے آل و اصحاب پر صلاة والسلام کے لئے مصر فراش ہو پائیں آمین یا رب العالم یہ ان کا خود مماؤں ہی جو دس ہیں ایک قصیت میں آتا ہوں تو آتا ہوں پہلا قائدہ تو اصولِ اسراء کے لئے لازم ہیں توحید ہے اللہ کو ایک سمجھو وہی سب کچھ کرنے والا ہے وحد اللہ فإن التوحید راس التعات اللہ کی توحید افیاد کو شرک سے بچو شرک کو بھی انویت شرک میں یہ بھی لائکن ہے کہ اپنے مشایق کو اس انداز سے پیش کیا جائیں جیسے اسلام متھ ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے توحید کی بہت ضمدست بہت آتا ہوں حضرت تھانوی کو جو خط دیکھا پہ دیکھا لیکھا 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 جا اس میں مہادا تھانوی سی یہ کہا کہ توحید کا ایک شرک میں ہم پو دے جئے مارچاو تو اللہ تاہمین انہوں نے لکھا توحید توہید کا ایک شہر محضرت ہم اس لئے یہاں ہے وطن کو چھوڑ کر کے توہید کا ایک شہر کریں اب اس کی قدر ہوتی ہے اب تک قدر نہیں تھی یہ توہید پہلی رکھا ہے انہوں نے توہید بہت اللہ کو سب کو سب جو وہی ظاہر وہی بادل وہی موتی وہی مانے وہی موز وہی مدل ایک اللہ تعالیٰ اپنے قدر کروں سے ہم نے توہید عاشق عطا فرمائے توہید کامل عطا فرمائے وحد اللہ فینل توہید رسول تعالیٰ اللہ کی توہید ایک چاہید تو کی جرد تمام عامال کی عبادات کی تعالیٰ کی جرد کیا توہید ہے جنگ بودھو نے مسیح کیا بہت لاکھوں مرید تھے ہے آقوالے صاحب میں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر میرا قول کتاب و سنت کے خلاف ہو توہرگی درگی عمل نہ کریں وہی اولاد سے تم نہیں جا جاؤ گے اگر میرا قول کتاب و سنت کے خلاف ہے ہر بھی اس کی مطابق مت کرنا ہے کیونکہ غلطی ہو سکتی ہے میں پچھر ہوں اس ویسے میری بات کو تو اس طرح نہ کرنا ہیدو کہ کتاب و سنت کے بات ہے نہیں میرا قول الگ ہے کتاب و سنت کے لگ ہے اگر اس سے میرا قول ٹکھراتا ہے اس کو پھیک دو پسے پوش کر دو دیوار میں مار دو قائد اولا توہید ہے جو تذکیہ نفوس کے بارے میں اصل ہے سرخی یہی قائم کیا انہوں نے عربی میں ہے یعنی یقین ہے توہید مقصد اصلی ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے ہم کو پیدا فرمایا ہے لابدون تم آخر راتو جن و جن سے اللہ لابدون میری عبادت کس کی عبادت اللہ کی عبادت میری عبادت یہ توہید اللہ تعالی جو عبادت وہ فارغی عبادت کہتے تھے لیکن توہید نہیں ان کو آسکتے تھے شرک تھا بھوتوں کو اسے شریک کر لے دیتے اسی طریقے سے اگر توہید میں اپنے مشایق کو شریک کرتا ہے توہید ہونے کے دوا سے باطن ہے شرک وہ اپنی جگہ پر ہے یہ اپنی جگہ پر مشایق کا ہو جائے جائے کہا خدا کو پکڑو مشایق کو پکڑنے بس کرو تو ایسی حضر کہتے تھے یہ کھمبہ ہے کہتے تھے اس کھمبے کی اب میری وہی مثال ہے ہے جیسے میں یہ کھمبہ تم کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے اس طرح مشایق بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک اس کا فرصہ اللہ رسول سے نہیں ہوگا پہنچا سکتے بہت تحقیقی دستہ نہیں یعنی کوئی نفع نہیں توہید مقصد اصلی ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے ہم کو پیدا فرمایا اور وجود بکشا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے انشاء فرمایا یعنی منی انسان اور جنو کو اسی پیدا کیا ہے وہ لوگ میری عبادت کریں عبادت نہیں یعبدو نہیں میری عبادت غیر کے عبادت نکلو جوانچا یہی انبیاء کی دعوت کا محور ہے وہ عبادت تجمہ ہے زبردست جنوانچا یہی انبیاء وہ رسول کی دعوت کا محور ہے جیسا کہ اللہ تعالی انشاء فرمایا اور ہم ہر امت میں کوئی 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 پیغمبر بھیجتے رہے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرو شیطان سے بچتے رہو انبیاء کی بیشت اسی لئے ہے کہ اللہ کی عبادت ہو اور غیر اللہ کی عبادت سنگلے غیر اللہ میں جیسے شیطان ہے وشہ بنا نصبی اس کی اطاع سے بھی نہیں توہیر اول شاہ ہے جو انسان پر دین اسلام میں داخل ہونے کیلئے واجب و ضروری ہے اسے ادائی اللہ پر واجب ہے لوگوں کو توہیر کی تعلیم دیں جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے حضر معادت سے اشعاد فرمایا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ فرمایا کہ تم احل کتاب کی ایک قوم کی طرف جا رہے ہو پس تمہاری اول دعوت یہ ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی توہید افتیار کر رہے توہید اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے توہید و ایمان کے ذریعے اپنے نفوس کا تذکیار نہیں کیا ان کو قیامت دن عذاب کی دھمکی دیئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں جنہوں نے توہید و ایمان کے دریئے اپنے نفوذ کا تذکیہ نہیں کیا ہے ان کو قیامت دن عذاب شدیر کی دھمکی دیئے چنانچہ اشار اشار پاک ہے وَإِلُ لِلْمُشِقِينِ لَذِينَ لَا يُطُونَ وَذَقَاطِ یہ ہے نا وَهُمْ بِالآخَرَتُ وَمْكَافِرُونَ اور ایسے مشیقوں کے لئے بڑی خرابی ہیں جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے منقری ہی رہتے ہیں چنانچہ اللہ میں علم قیم نے آیت سابقہ کے متعیشات فرمائے وہ توحید و ایمان ہے جسے قلب پاک ہوتا ہے اللہ ہے رسول رسول برحق ہے جو زیادہ اللہ میں بے تیمین آیت شریفہ کے متعلیم اشارت فرمایا وہ توحید و ایمان ہے جسے قلب پاک ہوتا ہے اسے یہ قلب سے معصوی اللہ کے ولویت کے نفی کو متضمن ہے اسے یہ قلب سے معصوی اللہ کے ولویت کے نفی کو متضمن ہے قلب سے غیراللہ کے ولویت کو نکال ہو الہ نہیں ہے وہ وہ تمہارا نفس ہے اور قلب میں حق کے ولویت کا اس بات ہے اللہ ہی ہے اور یہی لا الہ الا اللہ کے حقیقت ہے لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی مقصود ہی سوال اللہ کے دو ہے کوئی معبود نہیں کوئی مقصود نہیں ہم معبودیت میں بھی شریح نہیں کرتے اور مقصودیت میں بھی شریح نہیں کرسکتے معبود بھی ایک نہ مقصود بھی ایک یہی صدوق کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے پیر کو تو آپ نے خدا مان لیا تو تم مشیق ہو گئے پیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہارا پیر خود محتاج ہوگا نبی محتاج ہوگا پیر کی کیا حیثیت ہے بہت سے لوگ پر پیر کی دعویت پکا لیا کچھ نہیں ملے گا یعنی نہ ملے جائے گا وہ یہ توہید لا الہ فالم انہ لا الہ الا اللہ نبی کو حکم رہا جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوال لگے کہ میں یہ نبی میں حیث لکھی ہوئی ہے نبی نے وہاں ملارک فالم انہ لا الہ الا اللہ آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوال لگے اللہ کو ہم لوگوں کو تک کہنے پر ہیں حضور کو جاننے پر ہیں آپ نبی ہیں صرف قول آپ کے لئے کافی نہیں ہے علم دلوگی ہے فالم جانیے کہتے ہیں جتنے علوم ہیں دنیا کے سب اس کے نمون دریجے ہیں دنیا آخر سب کے علوم جو ہے اسی لا الہ الا اللہ میں ہے اور قلب میں حق والوحیت کا اس بات ہے اور یہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے اور یہی اثر ہے جسے قلوب پاک اور صاف ہوتے ہیں اللہ میں نے قیب نے فرمایا اولے پیچھے اکثر مفسرین کا یہ فرمان ہے یہ توہید یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت اور ایمانی ہے یہ توہید کیا توہید کیا ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت اور ایمانی ہے جیسے قلب کی سبائی ہوتی ہے یہ ہر پاکی اور ہر نمہ بڑھوتی کی جنگ ترقی کی جنگ آرہا ہے اللہ کا شکر ہے ایک کچھے کچھ توفیق توہید کی مجید ہوتی ہے ہوتی ہے ہی نہیں لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ پوچھلو تو پوچھنے اس کی قدر بھی نہیں اللہ اللہ جیسے توہید نفوس کے پاک و صاف کرنے کے یہ اثر ہے وہیسی اس کے برد شرک نفذ کو گندہ کرنے میں سخترین ہے اور تمام عامال کے حب کرنے کا سبب ہے شرک تو فتم ہو جائے لا تفشک باللہ ان الشرک لدھول ملعظیم هذا لقمان لابد بیٹی کو تسکر لا تفشک باللہ خد اللہ و لقد آوها إلیگا و الیلذین من قبلك لئن اسرکت لیهبتن عمالك و لتكونن من الخاسرين اچھا آپ کی طرف بھی آپ کی طرف بھی اچھی آپ کی طرف بھی آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے خدر ہیں ان کی طرف بھی یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اے عام مخاطب اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کیا کرائے کام غالط ہو جائے گا اور تو خسارے میں پڑ جائے گا یہ بیان و قرآن مہتحلوی کی تجمائی ہے شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ فرمائی جس کے وفات اس پر ہوئی ہے ان کی بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریع کرا دیا جائے اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں ان کے لئے مندور ہوگا وہ گناہ بخشیں گے جس کو مندور ہوگا لیکن شرک کو صاف کر دیا جاتا ہے لیکن شرک کو نہیں بخش جائے اس کے لئے آپ اپنے عمر کو شرک سے ریا سے تربے جہاں سے تربے ماں سے مقصود مبارہ ساتھ ستھا رکھتا ہے اللہ ہم سب کو ابھی ہے تبید ہے اسے بے بس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پہلا درجہ ہے تبید اللہ کو ایک ماند ہے وہی روزی رسا ہے وہی عزت دینے والا ہے وہی ہمارے سلوک کو تباہ کرنے والا ہے اپنی قوت سے ہی پہنچو گے اللہ چاہے گا ایک آن میں پہنچا لے گا لیکن ادھر نکا رکھو دوسروں پر نہیں اللہ ہم سب کوئت کی توفیر دے و آخر داوارا اللہ الحمدللہ بالعالمین اللہ اللہ حفیر خبول خرمائے اللہ حفیر ربنا اللہ حفیر ربنا اللہ تجھے فلوگنا موہ دیدہ دیدہ وحب لنا ملن رحمہ انکہ انکہ باہ اللہ تعالیٰ مولانا اکباد صاحب مہتری والے کو بھی جزائق خیر دے بہت بہت کام کیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اس کے قدر کی توفیر دے اور دعا کریں ہم لوگ کے اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی صحت و آفیر اگراد رکھیں یہ کام پورا کریں اور دوسرے ہمارے معامنین ایسے ہوں جو اس کام کو پورا کرنے کے کیا فکر رکھیں اللہ ہم سب کو توفیر دے وآلہ وآلہ ان الحمدللہ اللہ تعالیٰ مولانا